نمسکار میں راہل دیو آج میں آپ کو ایک ایسے درش دکھا رہا ہوں جو شاید آپ نہیں دیکھے ہوں گے فلموں تو بھلے دیکھ لیے ہوں گے لیکن اس پرکار کا درش ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھے ہوں لیکن آج میں آپ کو ایسے درش دکھا کر آپ کو ایک سکھت انہوں ہوتی کروانے کا ایک پریاس کر رہا ہوں انسانوں کی طرح ہاتھیوں کو جھنڈ میں کرانا کافی پسند ہے پڑیوار کی جمعیداری ہوتی ہے اپنے پڑیوار میں چھوٹے کو پورا جمعیداری اٹھانا سکھاتے ہیں بچوں کے کھانے پینے سے لے کر اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو یہاں بھی دیکھنا پڑیوار کی جمعیداری ہوتی ہے ایسے درش ایسے پڑیوار ہم ایک جانبر میں دیکھتے ہیں وہ ہے ہاتھی ہاتھی ہمیشہ جھنڈ میں چلتا ہے اور ہاتھی کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ ہے شنان کرنا وہ بھی سروبر میں تلاب میں یا کم پانی والے جگہ میں کم پانی والے جگہ میں تو اسے شنان کرنے میں اتنی مزہ ملتی ہے کہ سائد اس کو ندی میں نہیں ملتی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو میں کس پرکار ہاتھی کے جھنڈ اپنے ننھے مونھے بچوں کے ساتھ یہ دیکھی اٹھ کھیلی کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے گولو مولو چھوٹو سب ہی ہاتھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مزے کر رہے ہیں ارے 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 ادھر دیکھئے ادھر بھی دو چھوٹے بچے اپنے ماتا پتا کے ساتھ اٹھ کھیلی کر رہے ہیں یہ دیکھئے کس پرکار سے اٹھ کھیلی کر رہے ہیں پانی میں یہ ایک دوسری پر لیٹے ہوگئے ہیں ارے ارے بھئیہ ٹھیک سے دیکھئے دیکھئے یہ پھوچکاری مار رہے ہیں سوڑ سے پانی کو اڑھا رہے ہیں اور آنندے لے رہے ہیں ادھر دیکھئے گولو مولو یہ بھی اپنے ماتا پتا کے ساتھ اٹھا پتک کر رہے ہیں یہ دیکھئے کس پرکار سے پانی میں ٹوبتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر نکلتے ہیں کچھ لیوکے نکلتے ہیں پھر پھونا واپس آتے ہیں لیکن بچے تو جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں بھئیہ یہ تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ دیکھئے کیسے کس پرکار سے اٹھ کھیلی کر رہے ہیں پانی میں ہم سبھی بچپن میں اسی پرکار سے برشا کے موسم میں اٹھ کھیلی کرتے ہیں شاید آپ کو بھی انوہوتی ہوگی لیکن یہ دریسے آپ کو عدبوت آنند دے رہا ہوگا کہ یہ دیکھئے کس پرکار سے بچے پانی میں اٹھ کھیلی کر رہے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی سور سے پانی کو پھیکنا ایک دم سے یونیک چیز یونیک تصویر آپ کو مل رہا ہوں گے کچھ ہاتھی کے جھنڈ لگتا ہے کہ آپ شنان سے من بھڑ گیا ہے جانے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن یہ دونوں گولو مولو تو دیکھئے ابھی نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ماں پتا کو کر رہے ہیں ابھی نہیں جاؤں گا ابھی اور میں شنان کرنے والا ہوں ابھی مجھے مت چھیڑو لیکن چھوٹے ہاتھی کے بچے دیکھئے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں پھر گھوم کے آ جاتے ہیں یہ پوری طرح سے دیکھئے اچھل کود کر رہے ہیں عدبت نجارہ ہے اس درست کو دیکھنے کے لیے باہر جو ہاتھی ہیں جو شنان کر کے نکل گئے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں ارے ارے بھائیہ بہت ہو گیا آپ تو نکلو چلنا بھی ہے کھانا پینا بھی ہے ایسے ہی کرتے رہو گے تو کیسے کام چلے گا لیکن یہ دونوں مہا سے تو نکلنے کا نام ہی نہیں دیکھئے چنگھار مار کے بلان رہے ہیں یہ ہو گیا بھائیہ آپ تو نکلو لیکن لگتا ہے ان کو جانے کا من نہیں ہے کہا رہا ہے میں ابھی لیٹوں گا میں ابھی کھیلنے دو مجھے بھی جانا نہیں ہے اجابہ حیثتی ہے یہ دونوں تیار ہی نہیں نکلنے کو کیوں بھائیہ اور سان کرنا ہے کیا ادھوتنا جا رہا ہے اس چھوٹے سے جلاسے میں ہاتھی کو جھنڈ کس پرکار سے انجوائے کر رہے ہیں لگ بھک سبھی ہاتھی نکل چکے ہیں ماں دیکھئے بچوں کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آو 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 دیر مت کرو یہ جانا ہے آگے لیکن یہ دونوں ہیں کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے کر رہے ہیں کہ رکو رکو ابھی اور مجھے مزا لینے دو ابھی کہیں نہیں جانا ہے میں ابھی کھیلوں گا لیکن یہ دیکھئے دونوں ہاتھی باہر میں بھی اب ایک دوسرے کو اچھل کود کرنے میں لگے ہوئے ہیں لگ لہا ہے کہ آج ان کی اٹھ کھیلی کرنے کا پورا منہ ہی ہے اور آپ کو یہ درش دکھا رہا ہوں ہم امید کر رہے ہیں یہ درش آپ کو انند سے بھڑ دیا گیا ہوگا یہ درش اسم کے گول پارا جلا کا ہے دھنے بات موسیقی موسیقی